موسیقی اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیت تک پہنچے اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت زبردست پیزا بیتا ہشا فرمائش تھی وہ بننے جا رہا ہے اور زبردست سا ایک سوپ تیار ہو رہا ہے جو آپ کے اس موسم کے اندر سردی کا موسم جب ہو تو مزیدار سوپ ہو کیا بات ہے اور یہ ہم انشاءاللہ تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی دونوں انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انفومیشن انفومیشن جو ہے آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں زیتون جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی بیتا ہشا جگہوں پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے جس چیز کا قرآن میں ذکر ہو جس چیز کا ہمارے سنت سے تعلق ہو اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملتا ہے انسان کو اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی زیتون کا تیل ہو یا زیتون استعمال کر رہے ہو تو یہ سوچ کر کریں کہ یہ فائدے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری سہت کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ ایک سنت بھی ہے اس میں ہمارے پاس دو قسم کے زیتون ہیں ایک ہمارے پاس گرین یعنی کہ ہرا زیتون اور ایک جو ہے ہمارے پاس یہ کالا زیتون ٹھیک ہے جی دو قسم کے زیتون ہمارے ہاں خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں اچھا جو سائز میں جو زیتون میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تو نارمل جو سائز ہوتا ہے وہ ہے لیکن اس کے علاوہ پرپل کلر کا زیتون بھی ملتا ہے اس سے بڑے سائز کا زیتون بھی ملتا ہے مارکیٹ کے اندر بہت سارے زیتون کا قسم میں لیکن ہمارے پاکستان میں خاص طور پر یہ دو قسم کے زیتون جو ہے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں اس کے علاوہ زیتون کا تیل اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل اور آلیو آئل جو ککنگ آلیو آئل ہیں اس میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تو جی ایکسٹر ورجن آلیو آئل آپ کی صحت کو بہترین بناتا ہے یہ واحد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایسا زیتون اور اس کا تیل ہے جس کو جو انسان کے جسم میں سے کروسٹرول کو کم کرتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں باقی جو آئل ہے یا گھی ہے وہ کروسٹرول کو بڑھاتا ہے یہ واحد آئل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو انسان کے جسم میں سے کروسٹرول کو کم کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں سے کروسٹرول کم کرتا ہے فیٹ کو کم کرتا ہے اور آپ کو ہمیشہ چاکو چوبن رکھتا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے زیتون کو آپ جو یہ والے زیتون ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائز دکھائے ہیں اور اس ٹائپ کے کالے اور جو سفے اپنا گرین زیتون ہیں اس کو آپ سیلٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کسی اور کھانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایون یہاں تک کہ اس کو پکل کے طور پر یعنی کہ اچار کے طور پر بھی کھانے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ عربی کھانوں کے اندر اکثر آپ نے کوئی آرڈر کریں مندی وغیرہ اس ٹائپ کی چیز تو ایک سائیڈ میں آپ کو سیلٹ ملتا ہے جس کے اندر زیتون کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس لئے کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کے جسم میں جا کر جو آپ نے چربی یا جو چیزیں آپ نے فیٹ کھائی یا آپ نے دیکھا کہ عربی کھانوں میں فیٹ کا بہت زیادہ استعمال ہے یعنی کہ آئل کا مختلف چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گوشت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو حضم کرنے کے لئے یعنی کہ آپ کے جسم میں سے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے آلیف کا اگر سیلٹ یا آلیف کھا لیا جائے اس کے ساتھ تو بہت ہی زبدیس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا ورجن آلیف آئل ہے یہ اگر کچھا استعمال کیا جائے جیسے کہ ہم ہمس سوس کے اوپر آلیف ڈال کر تیل ڈال کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اتنا سارا آلیف آئل ڈال دیا ہے اس کے اوپر ایکسٹرا ورجن آلیف آئل یہ تو ہمارے جسم میں فیٹ پیدا کر دے گا تو لیکن ایسا نہیں ہے آئل جب پک جاتا ہے وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے بنیزبت اس کے کچھا آئل جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پتے کی پتھری کو دور کرنے کے لیے اور شگر پیشنٹ جو ہے وہ خاص طور پر ان کے لیے ہائی بلڈ پیشر کے لوگ جو ہیں کروسٹال والے جن کا کروسٹال بڑا ہوا ہے ان کے لیے جو فارمولا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو دو ٹیبل اسپون آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے کسی چھوٹے سے کپ کے اندر لے لیں کسی پیالے میں لے لیں دو ٹیبل اسپون آپ نے زیتون کا تیل لیا آدھا نیمو اس میں نیچوڑ لیا اور صبح نہار مو آپ نے اس کو لینے کے بعد نیم گرم پانی یا آپ چائے چائے کا مطلب یہ ہے کہ گرین ٹی جو ہے وہ آپ اگر لیں بھگر چینی کے تو بے تہاشہ فائدے مند ہے اور یہ شگر لیول کو بھی آپ کے برقرار رکھتا ہے بلڈ پیشر کو بھی روکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے کڈنی میں یا آپ کے اگر جو کہتے ہیں پین کے ریاست میں اگر پتھر ہے تو اس کو بھی نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ ہے زیتون کے فوائد اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ہمارے پاس ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک اللہ آپ سنائے کیسے ہیں کافی دن سے کوشش کر رہی تھی کال ملی نہیں رہی تھی جب سے بیٹے سے میں نے ایک گانا سنوا ہے تھا میں نے ہر صبح کے لیے سوچا تھا بلکل 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 انشاءاللہ ضرور وہ اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کے دن ہمارا live show نہیں تھا recorded show تھا اس لیے کہ جمعے کے دن آپ کو پتا ہے ساری چیزیں بند ہوتی ہیں ہمارے راستے بند ہوتی ہیں جمعے کے دن recorded show تھا جی جمعے کے دن recorded show تھا اس لیے آپ نے call لگائی ہوگی تو call ملی نہیں ہوگی ایک تو پوچھنا تھا لیمون کے آچا خراب نہ ہو ایسی کوئی ترقیب آسان سی بتائیں کچھ پائے دار سارے آج کے لیمون اتا رہے ہیں جی جی اور کنوں کچھے جھڑ جائیں درختوں سے ہمارے پانچھے پیر ہیں کنوں کے وہ نے کیسے سیو کیا جب وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اگر کھٹاس ہے اور کھائیں تو گلے نہ خراب ہیں تو کیا استعمال کریں اور آپ کے پروگرام جو چاروں گئے ان کا بہت زیادہ اچھا لگا بلکہ ایسا لگا آپ اسی شہر میں اسی سوڑے میں کچھ دیر کے لیے لگتا تھا آپ کراچی میں نہیں ہوئی گئے بہت اچھا لگا اور اس پرچم کے ساتھ ہم ایک ہیں بلکل ہم ایک ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو جی ناظرین اصل میں دیکھیں کچھا جو اورنج ہوتا ہے وہ زیادہ نقصاندے نہیں ہوتا لوگوں کا اکثر سوچ ہے لیکن اگر اس کو کھانے کی اپنے کھانا ہی ہے اس اورنج کو پہلی بات تو اس کو کاغس میں لپیٹ کے اخبار میں لپیٹ کر رکھ دیں اس سے وہ جلدی پک بھی جاتا ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا جوز بنا کر لیں اور اس کے اندر شہد کا استعمال کریں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جو ہے آپ کا ٹیسٹ بھی صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں اور لیمن کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اچار بنانے کے لیے لیمن کا اچار جب بھی بنائیں اس کے جو جیوس ہوتا ہے لیمن کا جیوس یعنی کہ اس کا جیوس نکال کر اور اسی کے اندر لیمن ڈال کر نمک کے ساتھ اچھے خاصا نمک جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اور وہ پہاڑی نمک استعمال کریں اور اسے دھوپ میں تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے آپ دھوپ میں چھوڑیں تب جا کر جو ہے آپ کا کبھی بھی اچار خراب نہیں ہوگا اور کبھی بھی ڈیریکلی آپ اس کے اندر ہاتھ یا بعض لوگ ہاتھوں سے نکال لیتے ہیں اچار کو تو اس میں جو ہے فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو نہ کریں بلکہ چمچہ ایک رکھیں خاص طور پر لکڑی کا اگر چمچہ ہو تو اس سے ذرا اچھی طرح سے نکال آتے ہیں ہمارے پاس کالر ہیں نوشین فرم کراچی سلام علیکم نوشین السلام علیکم وعلیکم السلام نوشین کیسے ہیں آپ خلیقے ہیں بھائی مجھے یہ بات کرنی ہے آپ سے میرے موہ سے خون آتا ہے مجھے آپ بتائیں گے یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ نکسیر والا مسئلہ تو نہیں ہے ہلو ٹی وی ٹی وی بن کرتا ہے نہیں نکسیر کا مسئلہ نہیں ہے جی جی تو آپ کو بلڈ پیشر تو نہیں رہتا بلڈ پیشر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جی جی کب سے کب سے ہے یہ تقریباً آپ کے یہ مجھے سال سے ہے سال سے ہے ٹھیک ہے میدے اور بتا نہیں کہ میری آواز بھی نہیں ایسی ہو گئی جیسے بہت بھاری بھاری ہاں بھاری بھاری اسی آواز ہے آپ کے میدے میں کوئی پرابلم گرمی تو نہیں ہے میدے کے اندر میدے میں بھی نہیں کوئی اتنا پرابلم ہو جائے اچھا ٹھیک ہے تو آپ ویسے ڈاکٹر کو دکھا لیں لیکن اگر یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے خون آتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ڈاکٹر کو ضرور ایک دفعہ چیک اپ کروا لیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی سمپل چیز ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے گون کتیرہ جو ہے اس کا پارڈر بنا کر اسے آپ ایک چائے کا چمچہ صبح جو ہے پانی میں گھول کر آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو ہے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں اس لئے کہ دو تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ پیشر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یا نقصیر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دو تین چیزیں انشاءاللہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کو ضرور ایک دفعہ چیک آپ ضرور کروائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ناظرین تو یہاں پر ہم آپ کو جو اس کے بارے میں بتا رہے تھے اپنا آئل کے بارے میں اچھا ککنگ آئل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ککنگ آئل جو ہے آلیو آئل میں ایک ککنگ آئل آتا ہے ایک ایکسٹر ورجن آئل آئل آتا ہے تو ایکسٹر ورجن آئل آئل تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور ککنگ والا آئل جو ہے وہ سستہ ہوتا ہے تو ککنگ آئل کے اندر آپ جو بھی کھانا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن ایکسٹر ورجن آئل آئل کو پکایا نہیں جاتا اس کو ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس کو پکایا نہیں جاتا اس کو کچھا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بہت سارے سبزیوں کا سیلڈ بنا لیا اور اس کے اندر لیسن کے ساتھ ایکسٹر ورجن آئل آئل لیمو کا رس اور نمک اور کھالی مرش یہ چار پانچ چیزیں ڈال کر اس کی ڈریسنگ بنا کر اور اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی سہج کے لئے بے تہاشف آئید مند ہے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور لیتے ہیں ایک چھوٹا تھا بریک اور پھر واپس آتا ہوں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسپی تیار ہونے جاری ہے اور پیزا جو ہے آج ہم آپ کے لئے تیار کریں تھن پیزا سی فوڈ سی فوڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں اور اس میں میرے پاس فش بھی ہے اور پراؤنز بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اور اس موسم میں جو ہمارے پاس موسم ہے اس موسم کے اندر سی فوڈ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو سی فوڈ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں فرائی فیش بناتے ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں لیکن اگر سی فوڈ میں بنایا جائے تو کیا مزائکہ ہے ٹھیک ہے جو تو سی فوڈ کے اندر میں نے سوچا کہ جھیں گے اور جو فش ہے ان دونوں کو میں نے نیچ کر کے جو ہے نا اس کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کیا چیزیں لینی ہے اور کس طرح سے بنانا چھوٹے کیوبز بنا لیں اس لئے کہ بہت زیادہ بڑے کیوبز ہوں گے تو وہ پیزے کے اوپر زرہ اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے یہ انچ بائی انچ کا ایک ایک کھام میں پیز کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے سکوائر اس کو کہتے ہیں کیوبز اس طرح کے پیزے کاٹ لیا ہے اور درمیانی سائز کے ہم نے پراؤنز لیا ہے اس طرح کے درمیانی سائز کے پراؤنز تاکہ بہت زیادہ بڑے ہوں تو وہ بھی اچھے نہیں لگیں گے زیادہ چھوٹے ہوں تو وہی مزہ نہیں آئے گا تو درمیانی سائز کے پراؤنز وائٹ پراؤنز کہلاتے ہیں یہ سویٹ ہوتے ہیں اس میں دو تین قسم کے ہمارے ہم پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں پراؤنز اس کو وائٹ پراؤنز کہتے ہیں ویڈ بھی ہوتے ہیں ٹائگر پراؤنز بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے پراؤنز آپ کے مارکٹ کے اندر مل جاتے ہیں لیکن یہ جو وائٹ والے ہوتے ہیں یہ سویٹ پراؤنز ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے جوسی ہوتا ہے اور اسے جو ہے ہم اکثر مختلف قسم کے کریز میں یا پیزہ وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں ٹیک ہے جی؟ ہمارے پاس سب سے پہلے اس کا ایک مسالہ ہم تیار کریں گے جس کے اندر تھوڑا دیسی مسالہ لیتے ہیں لال مش پاوڈر ہے تھوڑی سی حلدی لیتے ہیں ٹیک ہے جی؟ ادرک لیسن کا پیسٹ ٹیک ہے؟ اور نمک بہت تھوڑا سا اس لیے کہ پیزہ ساوس وغیرہ کے اندر نمک ہوتا ہے تھوڑا سا مسالہ ٹیک ہے جی؟ اور اس کے ساتھ اس کو ذرا کلر دینے کے لیے تھوڑا سا ذر دے کریں گے ٹیک ہے جی؟ یہ لیے آپ نے یہ مسالے کو آپ نے اس طرح سے مکس کیا ٹیک ہے؟ اور اس میں آپ نے انڈے کی سفیدی ڈالنی ہے لیکن مسالہ پہلے آپ کے فش پر یا پراؤنس پر پہلے لگ جائے ٹیک ہے؟ یہ ہم نے پراؤنس بھی ڈال دی ہے اس میں ٹیک ہے؟ اور اس کے ساتھ فش بھی شامل کر دی ٹیک ہے؟ اور یہاں پر ہمارے پاس کولر ہے میسیز خرشید فرم کراچی سلام علیکم و علیکم اسلام جی کیسے آپ خیرش ہیں؟ مجھے پوچھنا کہا آپ نے بتایا تھا مجھے مائنیز ایک دفعہ تو صحیح بن گیا بہت غلط ہو گیا مائنیز آپ نے بنایا لیکن آپ سے نہیں بنا غلط ہو گیا ٹیک ہے؟ ٹیک ہے؟ آپ بتا دی مجھے؟ دلکل ابھی میں آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو ترطیب بتا دی اور ایک جسی بات یہ آپ نے یہ بنا رہے ہیں پانی چھوڑ گیا اس کے اندر سارا تیل تیل تو نہیں وہ پانی پانی ہوا آپ نے کہاں سے لیے تھا جھنگا؟ جی میں نے گلی سے لیے تھا ٹیک ہے وہ اصل میں فروزن جھنگے ہوتے ہیں جو ڈی فریزر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کافی اٹسے کے اس میں آدھا پانی ہوتا ہے آدھا جھنگا ہوتا ہے جب آپ ایک سائز کا جھنگا ڈالیں گے نا آئل کے اندر اس کو نکالیں گے وہ آدھا ہو چکا ہوگا یعنی کہ بڑا چھوٹا سا ہو جائے گا وہ اس کے اندر پانی بھر آبا ہوتا ہے ٹیک ہے؟ جی تو وہ جھنگے کبھی مت لیجئے گا اپنے سامنے جھنگے چھلوائیے گا ضرور اور آج میری پہلی دسا کال لگی ہے بہت دنوں کے بعد جی جی بہت شکریہ آپ کال کا جی انشاءاللہ ضرور اور کبھی بھی اس طرح سے راستے سے چلتے ہوئے دکاندار سے رکشے والے ہوتے ہیں سائیکل والے ہوتے ہیں ان سے کبھی مت لیجئے گا مارکٹ سے جا کر خود لیں اور لینے کے بعد اس کو چھلوائیں خود اپنے ہاتھ سے ٹیک ہے؟ اپنے سامنے تو پھر یہ ہے کہ وہ جھنگے کبھی بھی خراب نہیں مائنس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ٹیک ہے؟ جی ناظرین تو یہاں پر ہم نے اس میں مسالہ پہلے لگایا تاکہ فش میں اور پراؤنز میں مسالہ لگ جائے ٹیک ہے جی جب مسالہ آپ کا لگ چکا ہو اس کے بعد پھر آپ نے اس میں انڈے کی سفیدی ڈال دینی ہے دو انڈے کی سفیدی اور یہ ہے کون فلاہر ٹھوڑا ٹیک ہے؟ یہ آپ نے ڈالا اور اسے آپ نے مکس کر دیا اچھی طرح سے ٹیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا تاکہ یہ بائنڈ ہو چکا اس لئے کہ سی فوڈ جو ہوتا ہے اس کو بائنڈ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر یہ خراب ہو جاتا ہے ٹیزے کے اوپر پڑھ کے ٹیک ہے؟ اور بہت زیادہ انڈے یا بہت زیادہ کون فلاہر نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے اور تاکہ اس کے حل کسی بائنڈنگ آجائے اس کے اوپر ٹیک ہے اوائل ہو رہا ہے گرم ٹیک ہے اچھے اوائل گرم اوائل کے اندر ہم نے اسے ڈالنا ہے چلیں جب تک اوائل گرم ہو رہا ہے میں آپ کو مائنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دو انڈے آپ نے لیے اور اس کے ساتھ آپ نے تقریبا آدھا کپ آپ نے لیا سرکہ دو انڈے آدھا کپ سرکہ ایک چاہے کا چمچہ کالی مرچ آپ نے لیا اور تقریبا دو کھانے کی چمچہ آپ نے لیا چینی اور آدھا چائے کا چمچہ آپ نے لیا نمک اور اس ساری چیزوں کو آپ نے گرائنڈر مشین میں ڈالا ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو چلایا جب یہ مکس ہو گیا ساری چیزیں اس کے بعد پھر آپ نے گرائنڈر مشین کے اوپر ایک ڈھکنا ہوتا چھوٹا سا اس کو ہٹایا اور اس مشین کو چلا کر اور اس کے ساتھ تین سو گرام آئل تھوڑا 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 کر کے ڈالنا ہے بہت سبر اور تاہم اس کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی گرائنڈر ہونا شروع جائے گا اور کلر چینج ہونا ہونے لگے گا جب یہ گرائنڈر ہونا شروع جائے اور کلر چینج ہو مشین کی آواز تک چینج ہونا شروع جائے گی جب یہ ہونا ہونے لگے اور آپ کو لگے کہ یہ سارا تین سو گرام آئل چلا گیا ہے اور یہ گاڑا ہو گیا اس کا ڈکنا ہٹایا چمچے سے اوپر نیچے کریں پھر چلائیں پھر چمچے سے اوپر نیچے کریں پھر چلائیں پھر جا کر یہ کافی اچھی طرح سے بلکل زبردست گاڑا سا جانا مائنس تیار ہو جائے گا اب اس میں آپ ٹیسٹ الگ الگ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں لیمن شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ لسن ڈال سکتے ہیں اس میں آپ پیسز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کو مختلف قسم کے سوس تیار کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو اس سے جو ہے وہ آپ کا بہترین سوس تیار ہو جائے گا اور اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے ریسپی کے اندر اپنے گھر کا بنا ہوا مائنس جو بغیر کیمیکل کے ہوگا ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پر ہمارے پاس آئل ہو گیا ہے تھوڑا سکر گرم اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسز ڈالوں گا اور ایک ایک کر کے ڈالوں گا تاکہ بائنڈنگ نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے آپ الگ الگ کر کے اس میں ڈالنا شروع کریں ٹھیک ہے اس میں جینگے بھی ہیں اور فش بھی ہیں دونوں ہیں اور اتنے ڈالیں گے کہ جتنے اس میں آئل میں جگہ رہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ آپ نے ڈال دیا تو آئل کا ٹمپریچر نیچے آ جائے گا اور یہ آپ کے جینگے اور فش جو ہے آئلی آئلی سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے نہیں کرنا ہے اور یہ اس کی فرائی ٹائمنگ جو ہے نا درمیانی آج پر اس کو فرائی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صرف دیڑ سے دو منٹ ہے اس سے زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا وہنہ اس کے جوسی جو ہے جوسی ختم ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سخت درائے ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چوٹا سا جینگا بریک اور پھر واپسہ دیں سی فوڈ ہرپل تھن پیتزا پیتزا کی ڈو کے لیے میدہ آدھا کلو خمیر ایک ساشے چینی ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر دو چائے کی چمچ نمک ہسپس آئے کا فیش کی مارینیشن کے لیے مچھلی بولیس ٹائیسو گرام پرانس ٹائیسو گرام انڈے ایک سے دو عدد ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لاغ مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کون فلار دو کھانے کا چمچ زردے کا رنگ ایک چھٹکی تیل تلنے کے لیے نمک ہسپس آئے کا پیتزا کی ٹاپنگ کے لیے پیتزا سوس ایک کپ چلی پکل سلائس ایک کپ کیوکمبر پکل سلائس ایک کپ مشروم سلائس آدھا کپ ہرے زیتون سلائس آدھا کپ مودریلا چیز کا دکہ چار سو گرام اوریگانو آدھا چائے کا چمچ تھائم آدھا چائے کا چمچ بیزل آدھا چائے کا چمچ مکھن تین سے چار کھانے کے چمچے ڈو بنانے کا طریقہ پانی کو نیم گرم کر لیں اور اس میں خمیر اور چینی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں میدے میں نمک بیکنگ پاوڈر اور خمیر شامل کر لیں اور اچھی طرح سے گھونڈ لیں اور تین سے چار گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر چھوڑ دیں نکال کر ڈو کو ہاتھ کی مدد سے فولڈ کر لیں ڈو تیار ہے فش اور پرونز بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک مکسنگ بول میں انڈے کی سفیدی کون فلار اترکلیسن پیسٹ لال مرچ پاوڈر ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر کون فلار زرتے کا رنگ اور نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے بیٹر تیار کر لیں اب فش اور پرونز کو بیٹر میں مارینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں پھر ایک کڑھائی میں تیل کرن کر لیں اور اس میں فش اور پرونز کو فرائی کر لیں پلیٹ میں ٹیشو پیپر پر نکال لیں تاکہ سارا اوئل جزب ہو جائے ٹاپنگ کے لیے اب اوون ٹری کو مکھن سے گریز کر لیں پیچھا کی روٹی کو پتلا بیل کر اوون ٹری پر سیٹ کر لیں اب پیچھے کی روٹی پر پیچھا سوس لگائیں اور پھر اس پر فرائی کی ہوئی فش اور پرونز ڈالیں مشروم چلی اور کیکمبر پکل ڈالیں اور تھائم اور بیزر چھڑکیں پھر اوپر سے قدو کش کیا ہوا چیز ڈال کر سیٹ کر لیں آخر میں اوریگانو چھڑکیں اور زیتون ڈال کر اور اوپری سطح کو دبا دیں اب پیچھے کو پہلے سے گرم اوون میں دو سو سینٹی گریٹ پر اٹھارہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کرنے نکال کر سلائسز کٹیں اور سیف کریں سی فوڈ ہربل تھن پیچھا تیار ہے ولکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے پیچھا بہت ہی زبادہ سی فوڈ پیچھا جو ہے تیار ہو رہا ہے فش اور پرونز کو ہم نے فرائی کر لیا اور فرائی کرنے کے بعد جو پوزیشن ہے اس کی یہ ہے یہ دیکھیں زبردستہ مزدار سا خوبصورت سا یہ پیس تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے آپ نے اور جنگے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جنگے بھی تیار ہو چکے ہیں کڑس پی کڑس پی کڑس پی پیشے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہم اس کی پیزے کی طرف اور پیزے کی ڈو کو میں بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں ہمارے پاس کولر ہیں دردانہ فرام اسلام بپاد اسلام علیکم دردانہ گلدار بھائی جی کیسے ہی آپ خیرے سے ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک گلدار بھائی میں نے آپ کی تعریف کرنی اور اتنی کرنی اتنی جنگی آپ کے نا شوز جو تھے نا وہ چاروں کے چاروں بہت اچھے تھے اور آپ کو اچھا گتپ لگا بلوچی گتپ مجھے بڑا بلوچی گتپ مجھے بلوچی گتپ سارے رسمتوں مجھے پساند آئے بلوچی گتپ بلوچی گتپ بلوچی گتپ بہت ہی اچھے لگے بلکل بلکل اس نے اچھے اور اس نے انرجیٹک سے لگے بہت ہچے اور ایک دم کل میں نے دیکھا پھر پھر کال ملانے کو میں نے کہا کیا تعریف کریں گلدار بھائی لیکن گلدار بھائی میں نے ایک مسئلہ بھی پوچھنا تھا میری سسکر ہے نا تو وہ کام کرتی نا وہ کہتی میرا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا کہ میں کوئی چیز بھاری کھاؤں تو دھک دھک کرنے لگ جاتا وہ کیوں بلکل اصل میں دیکھیں دل کی دھڑکن جو بڑھنے کی وجہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں کروس ٹال بڑھ جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آچھا آسابی کمزوری جسن کو بھی ہوگی ان کا دل تیز سے دھڑکنے لگ جاتا ہے تو خلال بھائی اس کے لیے کوئی مطلب بتائیں دی کالی والی کشمش ہوتی ہے نا کالی والی کشمش کالی کشمش سات دانے رات کو اس کو دھو کر ایک گلاس پانی میں بھیگو دیں اور صبح جو ہے نہار میں اس کو پانی بھی پینا ہے اور کشمش بھی کھانا ہے انشاءاللہ لیکن اگر گلدار بھائی ساتھ میں شوگر ہو اور بلیڈ پیچر بھی زیادہ ہو تو شوگر ہو تو پھر اس کے لیے دوسری چیزیں سمحال کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ بادام کے جو دانے اپنا بادام جو ہوتی ہیں اس کے اپنے تقریباً ساتھ دانے لینے اس کو بھی اسی طرح سے رات کو پانی میں دھو کر بھیگونا ہے اور صبح اس کا چھلکہ ہٹا کر اور وہ پانی پینا ہے اور ساتھ دانے جو ہے بادام کے لیے شوگر بھائی کہہ رہے ہیں گلدار بھائی آپ نا ان کو شوگر بھی کم کرنے کے لیے کچھ بتائیے گا اور بلڈ پریشر بھی کم کرنے کے لیے لیکن گلدار بھائی مجھے تاریخ کرنی ہے آپ کا پروگرم اتنا اچھا تھا ایرانک لگ گئی تھی گلدار بھائی لیکن آج بھی آپ چھوڑا کا دانس تو کر کے دکھائیں گے اچھا گلدار بھائی میں آپ کی ریگولر کارلو آپ نے میرا ادام نہیں نکالا اس کی وجہ سے میرا دل بڑا پریشان ہوا اچھا اچھا نہیں نہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے دل رکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور کریں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پیزا بہتی رچ پیزا ہے یہ بہتی مزدار سا اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں موجود اور اس کا جو بیلنس ہے نا سی فوٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اچھا میں اسی کے ساتھ دو کے بارے میں بھی بتاتا جاتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ دو ہم نے لیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ خمیرہ میدے میں اور اس کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ چمچہ جو ہے اس میں ہم نے بیکنگ پورٹر ڈالا ہے چینی ڈالی ہے ایک چاہ کے چمچہ تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے گون لیا ہے اور اس کے ساتھ اگر چاہیں تو ایک انڈا شامل کر سکتے ہیں اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ دو قسم ہیں ایک سادہ ڈو ہے اور ایک جو ہے تھوڑا رش بنانے کے لیے ایک انڈا اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بٹر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آدھا کلو میدے کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بنا کر اس کو آپ چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو گوننا ہے کٹ چھوڑا ویسے تاکہ یہ ایک دفعہ رائز ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کر لیا اس کے اندر فلیور دینے کے لیے تھائم اوریگانو اور روزمیری ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا پہلے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ نے لیا چیز پہلے چیز ڈالا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے چپک جاتا ہے آپ کا پیزا پھر دوبارہ سے بار بار نکلتا نہیں ہے بعض لوگوں کا پیزا اوپر سے الگ ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ نے سیٹ کرنا شروع کرنا ہے جینگے کو اور جو فش ہے اس کو ٹھیک ہے جی اس طرح سے سیٹ کرنا شروع کریں خوبصورتی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس طرح سے فل لوڈڈ پیزا ہے انشاءاللہ یہ سی فوڈ پیزا کھا کر واوا کریں گے اس کو آپ چکن میں بنا سکتے ہیں اسی میتھڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو آپ بیف کے سلائس میں بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کتا جگہ کو فل کر رہا ہوں تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہے کسی بچے کو یہ شکایت نہ ہو کہ مجھے جو ہے پیس نہیں ملا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا فائنل اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے جی مشروم ٹھیک ہے مشروم ڈال دی آپ اور اس کے ساتھ ہمیشہ مشروم میں اور جو زیتون ہے اس میں پانی ہوتا ہے اس کو دبا کر ایسے کر کے پھر ڈالیں ٹھیک ہے اب یہ آگیا سرکے والی مرچیں سرکے والی مرچیں سفیہ سرکے میں جو مرچیں ہوتی ہیں اس لئے کہ سی فوٹ کے ساتھ یہ بڑا ہی مزیدار اس کا فلیور جاتا ہے ٹھیک ہے جیلی پینوں بھی کہتے ہیں اس کو جیلی پینوں بھی آپ اس کے ادھر ڈال سکتے ہیں لیکن یہ نارمل والی گھر پہ بنیوی جو مرچیں ہوتی ہیں جیلی پینوں اتنی مہنگی آپ لیں کھیرہ یہ بھی سرکے والا کھیرہ اس کی بھی کھٹاس بڑے مزیدار سے ہوتی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے یعنی کہ مرچی اور کھٹاس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر دوبارہ سے اور ہی گانو اور ہی گانو اور ہی گانو ٹھیک ہے روز میری روز میری روز میری روز میری ٹھیک ہے اور ٹھائم ٹھیک ہے تین ہرب ہیں اٹالین جو میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں اب میں اس پر ڈالنے جا رہا ہوں چیز 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 پھر دوبارہ سے چیز 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 اور پھر یہاں پر بھی چیز ٹھیک ہے ہر طرف آپ کے پاس چیز آگئی اب آپ نے کیا کیا ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے زہتون ہاتھ سے دبا کر تاکہ پانی نہ جائے ورنہ آپ کا پیزا سوگی سوگی سا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اس کے اندر اور اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں زہتون ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ہمارا پیزا جو ہے نا پانی پانی سا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گرین آلیف یہ ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس فائنلی پیزا تیار ہو گیا اس کو بیک کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھیں اس کے بعد اس کو ہم کریں گے بیک جی قریب سے دکھا دیں ذرا جی منور کیسا لگ رہے زور زور سے بتاؤ نا اچھا لگ رہے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں جی یہ ہے اس وقت پوزیشن بغیر بیک کیوی اس کے بعد یہ جائے گا اوون میں درمیان میں 200 سنٹی گیٹ کے اوپر اور اسے ہم بنائیں گے چلیں یہ ہے ریک بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریک لگاو ہے اس کے اوپر جو اوون کی ٹھیک ہے ریک کے اوپر رکھنا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے اس کو گرمی ملے اور آٹھ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا نکالیں گے اور انجوائے کریں گے ٹھیک ہے جی اب آئے جاتے ہیں سوپ کی طرف اور سوپ واہ واہ کیا بات ہے سوپ تو پھر سوپ ہے اور مزیدار ہونا چاہیے اور کہ آپ کو مزہ آ جائے ٹھیک ہے جی سوپ کے لئے ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن ہمارے پاس کالر ہیں ہیدر آباس سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہلو ہلو جی عجیب ملدان سو کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک ٹھا کل الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی پہلی دفعہ کال کی ہے آپ نے پہلی دفعہ کال کی ہے جی بلکل پہلی دفعہ کال لگی ہے اسی لئے تھوڑی سے گھبرائی ہوئی ہیں آپ تھوڑی سانس لیں زور سے نہیں ایسی لئے گھبرائی ہوئی نہیں نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اسٹائٹڈ ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے ٹھیک 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 جی کیا کہنا چاہی ہے اور بہت سارے کواریز ہیں رگرڈنگ جو ہیں پھونٹ کے حوالے سے جی جی بلکل لیکن ابھی یہ ایک سائٹمنٹ ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے جی جی بلکل بلکل آپ نے نام نہیں بتایا ہیڈر آباس سے ٹھیک ٹھیک ٹھوڑی آواز آپ کی سلو آ رہی ہے جی آواز پیچھ میں اوپر اور نیچے ہو رہی تھی لیکن بہرحال دوبارہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ نے کرنی ہے بہت سارے ریسپی کے بارے معلومات کرنی ہے جی چلتے ہیں اب سوپ کی طرف اور یہ سوپ جو ہے نا لا جواب سوپ ہے ٹھیک ہے اور اسے بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یا تو چکن کی ہڈیاں لے لیں یا چکن کے پنجے لے لیں ٹھیک ہے چکن کی ہڈیاں یا چکن کے پنجے لیے آپ نے اور اس کے اندر آپ نے ڈالا ایک پیاز بڑی اور اس کے ساتھ پانچ سے چھے جوے لسن کے اور اسے آپ نے چڑھا دیا تقریباً کوئی چار پانچ چھے گھنٹے کے لیے اور اس کے اندر ہلدی ڈالنی ہے آپ نے ثابت والی ہلدی جو ہوتی ہے نا وہ کوٹ کر اور وہ اس کے بعد اس کا جو کلر ہے نا تقریباً یہ جتنا سوپ ابھی بنا ہے اس کا ڈبل ہوگا جب میں نے اس کو پکانے کے لیے چھوڑا ہے یہ پک پک کر پک پک کر جو ہے نا یہ اتنا رہ جائے گا تو اس کے بعد کیا کریں اس کے اندر جو چیزیں ہیں اگر پنجے سے بنایا ہے وہ یا چکن کی ہڈیاں ہیں وہ اور پیاز اور لسن اور جو ہلدی ہے وہ ساری چیزیں چھان لیں باریک چھنی سے اور اس کو ضائع کر دیں باقی یقنی بچ جائے گی اس کا کیا ہوگا وہ ہم بتائیں گے آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد بریک بک ناظرین اور پیزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور سوفٹنس جو ہے پیزے کی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اکثر لوگ پیزہ بناتے ہیں ہارڈ ہو جاتا ہے پیزہ ٹائمنگ کا بہت خیال رکھیں یہ دیکھیں اس طرح اسپیچولر کو جب آپ گھومارے ہو تو پیزہ بلکل ویوز کی طرح اس طرح سے گھومنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیزہ جو ہے بلکل سوفٹ ہے ورنہ یہ ہارڈ اگر ہو جائے تو بہت ہی برا ہو جاتا ہے پیزہ ڈیج ہے پیزے کی یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان چیزوں کا بہت خیال لکھنا ہے آپ نے پیزہ بناتے ہو اور سوفٹ پیزہ مدیدار ہوتا ہے کھانے میں مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں آپ تو اس طرح سے آپ اسے تیار کر کے سرف کر سکتے ہیں اور گرم پوزیشن کے اندر جب یہ گرم ہو اسی وقت اسپیچولر آپ نے اندر سے ایک دفعہ ضرور پورے پیزے پہ گھما لینا ہے تاکہ یہ نکلنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس سے آپ نے بعد میں نکالا اور اسے سرف کر دیا گرمہ گرم پیزہ تیار ہے چلتے ہیں سوپ کی طرف اور سوپ ہم نے جو ہے سب سے پہلے یخنی آپ کو بتا دی میں نے کہ پنجے ہوں یا پھر جو چکن کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ایک بڑی پیاز چوپ کر کے ڈال دی اور پانچ سے چھے لسن کے جوے کوٹ کر ڈال دی اور اس کے بعد ہلدی سابو جو ہے وہ کوٹ کر ڈال دی اور اسے آپ نے چڑھا دیا تقریباً کوئی چار پانچ گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد تمام چیزیں ضائع دیں اور یخنی آپ نے ایک سائٹ پر رکھ لیں اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سوپ کی آخری تیاری ہمارے پاس کالر ہے فردانہ فرم کراچی کراچی سلام علیکم فردانہ سلام علیکم سلام گزر بھئی کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک 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 الحمدللہ آپ کیسے ہیں بسندہ کا شکر جی فردانہ گزر بھئی آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا آپ نے جو انڈونیشن ساتے سکھایا تھا ساتے پیلے پیلے جو آپ نے سکھایا تھا جی جی بلکل تو وہ میں نے بنایا تھا آج بہت اچھا بنا اور اسے ساتھ پینٹ بٹر جو ہے آپ نے سوس بنائی تھی بلکل بلکل اس لیے آپ اس چینل کے اوپر تو وہ میں نے آپ کا ریزلٹ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں بہت اچھا بنا وہ تو میں آپ کو پھر کس طرح سے بھیجو آپ دیکھ سکیں آپ ایک کام کریں نا ہمارے فیس بک پر بھی بھیج سکتی ہیں آپ ہمارے ایمیل ایڈریس پر بھی بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پروڑم بہت اچھا جا رہا اور یہ ابھی جو بنا رہے ہیں سوپ یا یخنی جو میں انشاءالل ضرور ٹرائے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی اس لیے موسم جو چینج ہوا ہے نا اس وقت فوری طور پر بنا کر بچوں کو لازمی دیں چمچے سے چھوٹے بچوں کو بھی چمچے سے چھوٹے چمچوں سے جیانس کو دے سکتے ہیں تاکہ بیسے تو خیر آپ سے ماشاءاللہ بہت سارے سوپ یخنی بہت کچھ سکھائیں بہت اچھا بنایوی چیزیں میں بناتی بہت بلکل بہت شکریہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور یہ آپ اپنے کلپ بڑا سوٹ کر رہا ہے ہا 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 تینکیو بہت یہ ڈریس پین کر آرہے ہیں نا یہ سیب بہت اچھا کل بھی آپ اچھا نگرے ماشاءاللہ اور آپ کی پوری ٹیم اچھا کام کر رہی ہے اور جو اچھا کر رہے سوز کو اپریش کرنا چاہیے جی بلکل بہت محنت کر رہی بلکل بہت شکریہ جی اور واقعی اس کو مزیدار بنانے کے لیے پوری ٹیم کی محنت ہے ایک اچھا شوق پیش کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس طرح سے محنت جاری ہو ساری رہے گی تھوڑا سو آئل تاکہ بٹر نہ جلے ٹھیک ہے تھوڑا سو آئل اس کے ساتھ بٹر ٹھیک ہے اور یہ تاکہ بٹر نہ جلے اور اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کیا اس کرنے کے بعد چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اس کو مکس کیا بٹر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دیا لیسن کا پیسٹ صرف لیسن کا پیسٹ حلدی جو ثابت حلدی ہے اس کو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دھو کر صاف کر رات کو بھگو دیں صبح گرم پانی میں بھگو دیں بوائل کر اور اس کو رات کو چھوڑ دیں صبح یہ دبل ہو جائے گی اس کے پاس پیس سیار ہو جائے گا اور اسے دی فریزر میں رکھیں تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ ہم نے اس میں چکن خلوس سوپ بہت ہی بنے دیتے ہیں اور تھوڑے سے ڈھکنا لگا کر بنا دیں تاکہ اس کی مہک دور ہو جائے چکن کی چلیں جب تک یہ بن رہا ہے ہم مسالہ تیار کرنے جا رہے ہیں اور مسالہ جو ہے جو اوپر سے چھڑکا جاتا ہے بہت ہی مزار مسالہ ہوتا ہے اور اسے جو ہے ضرور آپ نے تیار کرنا یہ ہے میرے پاس شازیرہ شازیرہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کالا زیرہ بھی لے سکتے ہیں شازیرہ لے لیا آپ نے سارا فلیور اس کے اندر ہے اس کے ساتھ جو بڑی لیچی ہوتی ہے اس کے دانے ہیں بڑی لیچی کے دانے شازیرہ اور اس میں ہم شامل کر دیں گے دالچین اور تھوڑی سی کالی مرز یہ ہم نے ڈال دیا کالی مرز ضروری ہے ڈالنا نہ 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 ڈالیں تو کالی مرز بھی آپ اس میں ثابت آٹھ سے دس حدد وہ بھی شامل کر سکتے اور کرنے کے بعد اسے آپ نے مکس کیا اور اسے کیس یہ ہو گیا مسالہ ہمارا فائنلی تیار اور اسے آپ نے اوپر سے جب بھی آپ سرف کریں اس وقت اس کو آپ نے چھڑک کر سرف کرنا اسی وقت ڈالنا جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے ٹھیک یہاں ہو گیا چکن ہمارا فائنلی بن گیا یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے اور جب اس کی خوشبو آنے لگے چکن کی مہک دور ہو چکی ہو اور کلر چینج ہو چکا ہو اس کے بعد آپ نے شامل کر دینا ہے کیا چیز یس سوپ یہ ہم نے یخنی ڈال دی اور اسے کیا بن دکھنے کو اور اسے ہم نے تقریب بن کوئی دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے پک جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے بڑے پیالے میں نکال لیں یا چھوٹے چھوٹے پیالے میں ڈال کر اوپر سے یہ چھڑک کر اس کو ساتھ کریں اور جتنا گرم سوپ ہوگا اتنا ہی مزدار ہوگا اور اسے آج کل آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آج کل کب بھی آتے ہیں سوپ کے چھوٹے چھوٹے کب تاکہ اس میں چمچے کی ضرورت نہ پڑے کب سے بھی آپ سوپ کو پی سکتے ہیں اور بہت ہی مزدار آپ اس کو بچوں کو بھی ضرور دیں اور اس وقت جو موسم ہے اس میں سینے کی جکرن اس کے علاوہ سردی لگ جانا یہ رات کو اگر سوپ بندہ پی لے تو آپ کا سینہ گرم رہتا ہے باڈی بھی گرم رہتی ہے تو جو سردی کا ہوا ہوتی ہے جو آج کل چل رہی کراچی کے اندر وہ آپ کے سینے کو نہیں لگے گی اور آپ کی سہج رہے گی ٹھیک جی ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپ ساتھ چکن کلاؤ سو اجزہ شاہ سیرہ ایک کھانے کا چمچ لاؤ دو سے تین ادد بڑی الائچی کے دانے حسب ضرورت دار چینی دو سے تین ڈنڈیاں مسالہ بنانے کا طریقہ ایک بلینڈر میں شاہ سیرہ لاؤ بڑی الائچی کے دانے اور دار چین بنانے سوپ بنانے کا طریقہ ایک جب یہ تیار ہو جائیں اور پنج اچھی طرح سے گل جائیں تو اسے چھان لیں اب دوسرے پان میں تیل ڈالیں اور اس میں مکھن اور چکن کے ٹکڑے ڈالیں اور اچھی طرح سے فرائی کرنے فرائی کے دوران اس میں لیسن کا پیسٹ حلدی کا پیسٹ اور نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے بھون لیں اب اس آمیزے کو سوپ پہ شامل کر لیں اور اتنا پکائے کہ چکن گل جائے اب جب سوپ سرف کریں